پاکستان بھر میں مستحق معذور لوگوں کو مفت ویلڈ چیئر فراہم کرنے والے ادارے سکون نے اس ٹاک ہوم میں فنڈریزنگ تقریب کا انکات کیا جس کے مہمانیں خصوصی مشہور تجزیہ نگار اشاد بھٹی اور اداکار فیصل قریشی تھے فتیہ سکول کے ہال میں ہونے والے اس تقریب میں سٹیج سیکیٹری شاروخ تھے سہیل سبدر نے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز کیا بچوں نے علامہ اقبال کی نظم بچے کی دعا اور میری نغمے پیش کیے سکول سویڈن کی صدر زکیہ خانہ مرزا نے شرکہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سکون سویڈن کی سرگرمیوں کی تفصیل پیش کی سکون کے بانی اور صدر شاہی جمیل نے کہا کہ سکون پاکستان کے ٹھارہ ازلاں میں چلنے پھرنے سے معذور لوگوں کو ان کے گھر میں مفت ویلچئر فراہم کر رہی ہے اب سکون نے ان کے لیے روزگار سکیم اور پیشاورانہ ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ چند سال پہلے ڈاکٹر عارف قسانہ شہزاد انساری غزال مہدی اور ان کے ساتھیوں نے سکون سویڈن کی بنیاد رکھی جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے معروف تجزیہ نگار ارشاد پھٹی اور اداقائے فیصل قریشی نے شرکہ سے ادیات کے لیے اپیل کی حال میں موجود لوگوں نے سکون تنظیم کے لیے ادیات دیئے نائب صدر سکون سویڈن رویز سیامب نے اپنے مہمانوں اور پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا آج ہم نے بڑا شاندار یہاں پر پروگرام ترتیب دیا جی سکون سویڈن کے پلیٹ فارم سے اس کی بہت سی خاص باتیں ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سپر سٹار اشاد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ فیصل قریشی سپر سٹار پاکستان کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم دل کی اتھا گرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو لوگ اس کا حصہ بنے آج ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اس میں اپنی ایفرٹس لگائیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک بہت اچھا کہات ہے سکون ڈیسبل بچوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو ویل چیئر ان کے لیے روزگار یا دوسری جو چیزیں ان کے لیے پروائیڈ کرتے ہیں تو میں ونس اگین اپنے مہمانوں کا دل کی اتھاگ رہی ہیں تو ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور میں شکریہ بھی دا کرتا ہوں اور پورے سویٹن کا میں شکریہ دا کرتا ہوں پورے سٹاکم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آج کی اس پروگرام میں دو نئے چہرے بھی اس ٹیم کا حصہ بنے تو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں واسم صاحب آپ کو اور نرمین صاحبہ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں فیضہ صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو تینکی سو مچ پاکستان زندہ بھائیڈ ہم ہیں سویڈن میں اور یہاں ہیں دو وجہ سے ایک ہے سکون آرگنیزیشن جو سپیشل بچوں کو ویل چیئر پروائیڈ کرتی ہے پورے پاکستان میں اور دوسرا ہے فلڈ فلڈ کے فیکٹیز کے لیے جو ہمارے سلاب زدگان ہیں جن کا ریسکیو ہو گیا ریلیف اور عبادکاری چل رہا ہے بہت بڑا کام بہت بڑی آفت ہے بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑا کام باہر کا کام ہے تو اس وقت پاکستان کے وہ حالات کے جب ایک طرف آزادی مار چل رہا ہے پریس کانفیسز پہ پریس کانفیسز ہو رہی ہیں اور سب سے اہم بات کہ ہمارے دوست بھائی عرش شریف جو ہیں ان کا آخری سفر ختم ہوا ہے تو بڑے کرٹیکل ٹائم میں میں صرف اس وجہ سے یہاں آیا ہوں حالانکہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن اس وجہ سے یہاں ہوں کہ شاید کوئی تھوڑے سے دو چار گھر دو چار درجل گھر دو چار سو گھر سلاب زدگان کے لیے ہم بنوا سکیں اور سکون جو ارگنیزیشن ہے اس کے لیے کارے خیر کر سکیں تو میں ہوں میرے ساتھ فیصل قریشی ہیں اور ہم دونوں آئیں اور ابھی ایک ایونٹ سے واپس آئیں تو کل ہم نے جانا ہے کوپن ایگن اور پھر اوسلو جانا ہے ناروے اور پھر میں جلدی فلائٹ لے کے واپس جا رہا ہوں اور دعا کیجئے گا کہ سلاب زدگان کے حالات بھی اچھے ہو جائیں یہ سپیشل لوگوں کے حالات بھی اچھے ہو جائیں اور سب سے ہم میرے ملک کے بھی حالات اچھے ہو جائیں پاکستان زندہ بات سکون سوڈن کے حوالے سے آج یہاں ہمارا اسٹوک ہوم میں چھوٹا سا فانڈ ریزنگ کے لیے اور الحمدللہ سکسیسفل ایونٹ رہا لوگوں کا اچھا رسپونس آیا بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے بھی ملے اسپیشلی ایک یہاں پہ لوکل ٹرکیش پارلیمنٹیرین ہے ان سے ملاقات ہوئی وہ ایکچولی ورکنگ فور کشمیری اور آج سے نہیں بہت سالوں سے میں خود بھی کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہوں اور میری یہی کوشش ہے میں ابھی آیا بھی بلکہ وہیں سے ہوں بہت ساری کہانیاں میں سن کے آیا ہوں بہت ساری باتیں میں سن کے آیا ہوں بہت ساری تکلیفیں جو ہمارے کشمیری بھائی جو جمہو کشمیر ہے وہاں پہ جو جن چیزوں سے گزر رہے ہیں تو بہت سکھنے کا موقع ملتا ہے پر آج کے حوالے سے سالاب کے حوالے سے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے تھے جو ڈیسیبل بچے ہیں یا بزرگ ہیں یا لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہم آج کوشش کر رہے تھے کہ کچھ فنڈ ریز کر سکیں اور الحمدللہ لوگوں نے بڑا دل کھول کے ہماری بات رکھتے ہیں بڑا ساتھ دیا سو اچھا لگتا ہے جب آپ کا ایونٹ سکسسفل ہو اور آپ اس طرح سے سکون سے بیٹھے ہو کہ اللہ کا شکر ہے جی ہم اپنے ایک مقصد میں آج کامیاب ہوئے ہیں اس دفعہ ایکچولی ہم اپنے ایک مقصد میں آج کامیاب ہوئے ہیں ہم اپنے ایک مقصد میں آج کامیاب ہوئے ہیں سٹاکھوم ہے اسلو ہے اور کپنہگن ہے سو بس دعائی ہے کہ کل ایسا ہی ہمیں جو ریزلٹ ہے وہ آسلو میں بھی ملے اور کپنہگن میں بھی ہمیں اسی طرح سے ریسپونس ملے سو پاکستانی بہت زیادہ اس حوالے سے کرتے ہیں لوگوں کی مدد تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس حوالے سے بات کرنے میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج بھی وہ جو ایک درد ہے اپنے پاکستانیوں کے لئے وہ رکھتے ہیں تو بس خوش ہے آپ دیکھ لیں چہروں پہ جو ہمارے یہاں پہ بولانے والے لوگ ہیں شارک صاحب ہیں شاہد جمیل صاحب ہیں ایک سکون ہے چہرے پہ ان لوگوں کے کیونکہ آج ہم یہاں سے تھوڑا سا کامیاب ہوئے اور بھی ہو سکتے تھے اگر اور سوڈن میں رہنے والے لوگ آتے تو بٹ یہ ہے کہ ہم نے نمبل شیئر کی ہیں اور بھی فیس بوک ہے انسٹا ہے اس پہ بھی جا کے آپ لوگ رونیٹ کر سکتے ہیں and that's it موسیقی